دوسرے جانے بیروت دھماکے میں جانبہ کونے والوں کی تعداد ایک سو پچپن سے زیادہ ہو گئی ہے زخمیوں کی تعداد پانچ ہزار تک پہنچ گئی ہے جبکہ درجنوں افراد اب بھی لا پتا ہے لبنانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بیروت دھماکوں کی تحقیقات کے لیے حکومت نے تحقیقاتی کمیٹی بنا دی ہے جبکہ ذمہ داروں کے تاجن کے لیے کمیٹی کو چار روز کا وقت دیا گیا ہے دھماکے کی تحقیقات مکمل ہونے تک بیروت کی بندرگاہ کے متعلقہ حکام کو ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا ہے لبنان کے مرکزی بینک نے بندرگاہ کے جنرل منیجر ڈریکٹر جنرل کسٹم سمیت دیگر پانچ افراد کے بینک اکاؤنٹس فریز کر دیئے ہیں لبنان کے در الحکومت بیروت میں تین دوز قبل ہونے والے دھماکے سے پورا شہر لرز اٹھا ہے اور دھماکوں کی آواز شہر کے دور دراز علاقوں تک سنے گئی ہے یہ دھماکہ بیروت کی بندرگاہ کے علاقے میں ایک گودا میں ہوا تھا دوسری جانب دنیا بھر سے بیروت دھماکوں کی متاثرین کے لیے امداد کا سلسلہ جاری ہے اقوام متحدہ نے بیروت کے اسپطالوں کے لیے نوے لاکھ ڈالرز دینے کا اعلان کیا ہے موسیقی